اے بابلا او دیان میں نو یادہ تیریا اے بابلا او دیان میں نو یادہ تیریا اے بابلا او دیان یادہ میں نو دیریا نہیں لب دیا اے دنیا دے مثالا میں نو دیریا نہیں لب دیا اے دنیا دے مثالا میں نو دیریا کہ ایک مرتبہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ فرمایا سلیمان حضرت سیر کردہ کردہ سمندر دے اتے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر دے اتے گے اللہ فرمایا تھے انہوں اپنی قدرت دے ایک نظارہ وہاں ہے وہ سمندر دے اتے تلاش کردے رہے کچھ نظر نہ آیا اپنے غلام ایک جیننو کیونکہ آپ دی حکومت ہر چیز دے اتے سی ایک جیننو آکھا جا وے احقیاد تھلے کی انہیں چون بی ماری تھلے گیا گھو تھا لگایا آکھ ارز کردہ ہے یا نبی اللہ ایک جگہ تُو لیرہ اٹھ دیا نظر ہون دیا نے پتہ نہیں لگتا اگے ہے کیے تاکہ جان میں نہیں ہوں اگے جان میں نہیں ہوں آپ نے اپنے ایک مرید حضرت عاصف بن بڑھخیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا جا توں وے احقیاد تے آپ چلے گے اللہ دے ولی سننا تے ولی او تھے ٹر جاندہ ہے جتے عام بندے دی سوچ بھی نہیں جاندے اللہ دا ولی او تھے جاندہ ہے تے او تھے حضرت سلمان علیہ السلام دے امتی سن تے بندہ اللہ دا ولی ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام دا امتی ہوئے تے او دی شان دا کی خیال انہوں اللہ نے کنیا کو شانہ عطا فرمانیا ہوگا حضرات حضرت آسو بن بڑھخیہ تھلے گے بڑا قابل گور واقعہ جا کے ویخیہ سمندر دیاں تیمہ اندر اللہ نے ایک گنبد نمہ موٹی دا محال بنایا ہے اس محال دے چار دروازے نے سونے چاندی دے چارے ہی کھلے تو سمندر دے بیچ محال دے پانی اندر نہیں جاندہا حضرت آسو بن بڑھخیہ محال دے اندر گے بڑھخیہ ایک اللہ دا بندہ اس محال دے ویچ بیہ کے اللہ اللہ پہ آکھا دا جتے اللہ دے بندے ہوندے نے وہ تھے اللہ اللہ ہی ہوندے حضرت صاحب تشریف فرمانے تو ساں ذکر بھی اگے کر لیا ہے کیونکہ اتھے بھی اللہ دے بندے آکھے لیچا دے اللہ والے آکھے اس محفل نے انہا رونک لائی ہے انہا دیاں برکتانے انہا بڑھخیہ بندہ اللہ اللہ پہ آکھا کر دے انہا بندے رو پھڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بار کا وچھلایا گے جا کے سارا ماجرہ سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیدو سنیا نا اللہ نے سمندر تے تھلے محال بنایا سنے چاندی تے دروازے گمبد نمان محالے اندر پانی بھی نہیں جانتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیدو سنیا رشک آیا تو اس بندے نوں کی سوال کیتا اس بندے نوں کی سوال کیتا حضرات مجھو چاند میرے نبی دے غلاموں حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا اے اللہ دے آمد یا دا سکنیاں کو نمازہ پڑھ بیٹھیں اندہ سکنیاں کو راتہ جاگ بیٹھیں اندہ سکنیاں تصمیعہ پڑھ بیٹھیں اندہ سکنیاں کو رابدہ ذکر کی تائیں اللہ نے دنوں ایسا مقام اتا فرمایا اے مسلمانو اے اللہ دا بندہ بولے آ رو کے عرض کر دے یا نبی اللہ اے کسے عبادت دا کمال کوئی نہیں اے کسے ریاضت دا کمال کوئی نہیں اے کسے تصمیع دا کمال کوئی نہیں اے کسے جگرات دا کمال کوئی نہیں اے مسلمانو اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنیاں فرمایا تا سکن کی دا کمالیں اللہ دا بندہ بول کے آن دے خدا دی کسے اے مابیاں دیاں دعا وگم و دیانے اے اے جگرات دا کمال کوئی نہیں اے جگرات دا کمال کوئی نہیں اے مابیاں دیاں دعا ہی لاک گئی نہیں آپ نے فرمایا کی ہویا ہے ارز کردہ یا نبی اللہ میں جدو جوان ساں میری ماں بوڑی میری ماں اندی تے باپ اپاہج میں انہ دی خدمت بچ لگ گیا باپ اپاہج تے ماں اندی میں خدمت بچ لگ گیا خدمت کردہ رہا کردہ رہا اللہ سب انہوں تفیق اطاف فرمائے تے مسلمان ورز کردہ یا نبی اللہ عدمت کردہ رہا ہنجدو میری ماں اللہ اللہ صلی اللہ سید محمد وعلا آلہ وعصہ صحبہ وعباد وعباد وعصہ صلی اللہ اللہ امہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا ومولانا محمد وعصہ ومولانا محمد سب سے عالی ہوا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جن کے تلموں کا دو بر ہے آبِ حیاء جن کے تلموں کا دو بر ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اولا ہمارا صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دوستو امام دوست آرام سے بیٹھیں حضرت کا خطاب سنیں اسی کا انتظار تھا جو آج اس گھر میں یہ دولت آئی ہے ہم سب منقدر والے ہیں اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ سنگ کے روزہ اتھر کے سامنے میں تقاف میں بیٹھتا تھا الحمدللہ بیسی کس مرتبہ حضور کے در پہ حاضری وہاں میرا ایک عربی دوست بن گیا ایک دن مجھے کہنا لگا کہ اس طفعہ میں نے آپ کو ایک توفہ دینا الحمدللہ غلافِ کعبہ کا ٹھکرا اور روزہ اتھر کے اندر جو چادر جو جائے ہیں وہ دیکھیں ہیں جالی مبارک کے پیچھے ایک سامن چادر لٹکی ہوئی ہے اس کا ایک ٹھکرا مجھے ملا اور ایک بہت بڑے دربار کے آستانے کے سجادہ نشین انہوں نے اپنے گھر سے مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ موہ مبارک میں سے ایک موہ مبارک بھی دیا ہم ارہم سے سکون سے یہ میں کھولوں گا میں آپ کو زیارت کروں گا لیکن دیکھنا کوئی بغیر 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 بوجو نہ ہو کوئی دوست بغیر بوجو کے نہ ہو اور بڑے ہی عدب کے ساتھ لائن میں لگ کے ایک ہی کر کے یہ سب بالکل سامنے نظر آئے گا بالکل شیشہ لگا ہوا ہے آگے اکسی شیشہ جو ہوتا ہے بڑا دیکھنے والا وہ شیشہ لگا ہوا ہے بالکل رام سے اگر ایک ایک کر کے آو گے ساری زیارت کر لوگے جس نے حضور کے موہ مبارک کی زیادت کر لی دنیا بھی سبر گئی آخرت بھی سبر گئی اور زیارت بھی کرنا اور دعا مانگنا مندے مانگنا یا اللہ اس زیارت کا صدقہ ہماری فلانی مشکل آسان کر دے فلانی مشکل آسان کر دے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے نارے تنبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری فلانی اہل سنت فلانی اہل سنت فضان دربارے آلیا مہری شریف حضر خاجہ محمد معصوم ساہے توجہ چاہنا حضرت سلمان علیہ السلام دا واقعہ پہا تو آڑے گوش گزار کرنڈے ہیں توجہ نارے سمات فرماؤ فرمایا شان کی تھوں لہیا ارز کردہ ماں باپ دیاں دعا ماں لگ گئی آنے اون ماجرہ سنا رہیا کہ دعا ماں کیوں لگ گئی آنے میں کی کیتا سی ارز کردہ میری ماں اندی تو میرا باپ اپاہج تو میں انہ دی خدمت کردہ رہیا حضرات وجہ چاہنا حضرت سلمان علیہ السلام دی بارگاہ میں چرد کردے اے یا نبی اللہ میں انہ دی خدمت کردہ رہیا ارز کردے یا نبی اللہ اجدو میری ماں دے آخری بھیلایا میری ماں نے آکھیا پتر میرے سینے لگ جا میں اپنی ماں دے سینے لگا میری ماں نے ہاتھ ہی اٹھائے اللہ دی بارگاہ جو دعا کی تھی نیلی چھت دے امال کا میرا پتر میری خدمت کردہ رہیا اللہ میرا پتر میں نورازی کردہ رہیا اللہ جویں جویں میں آکھیا میری آمن دہ رہیا اللہ میری جان دی بارے اے تیری بارگاہ بچہ ہاتھی اٹھا کے دعا کرنی آن اللہ میرے پتر نو عبادت دی تفیق تا فرماوی اللہ میرا پتر ایسی عبادت کرے اے دنال دی عبادت والا ہوئے کوئی نا ارض کی تھی یا نبی اللہ دو ہزار چار سو سال ہوگے نے اتھے ہی رابدی عبادت پیا کرنا ماں دی دعائے دو ہزار چار سو سال گزر گے نے اتھے ہی دعا پیا کرنا عبادت پیا کرنا ماں دی دعائے رب نے محل بنا دیتا ہے عبادت دی تفیق پیا کرنا تے پھر ایسی کیا ہوں نا ماں ماں نو یاد کر کیا کیے او میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں اپنی اپنی ماں نو یاد کر کیا کھڑے محبت نال سیند نال پسا پڑنا ہے زور لانا ہے اپنی ماں تا خیال تصبر وچ لینے محبت نال سارے میرے نالا کو او میری سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں او میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں او میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں اے مسلمانوں جنہ دیا ماماں ٹر جان دیا نے خدا دی قصہ میں کوئی گلیاں چھو روندے کوئی اپنے مکان دا دروازہ بند کر کے روندے اے مسلمانوں کوئی کبراتے جا کے روندے اے نال رو رو کے آندھرے ہون کلیاں چھٹ کے ٹر گئی ہیں اے جنادیاں زندانے خدا دی قصہ میں بڑی محبت والا رشتہ ہے اے باب بھی بڑی محبت والا رشتہ ہے اپنے والدین دی فرما برداری کر لو ماندیا قدمانچ سار رکھ کے آنکھیا کرو او میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں اکھا درا محبت نال سجاد بلاد کر لو اپنی اپنی محبت اظہار کر کے آنکھو او میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری ماں او میرے سردی تھنڈی چھاں او میری جنت میری اچھا امتی عرض کردائے یا نبی اللہ ماں نے دعا دیتی یا اللہ انہوں عبادت دی تفیق تا فرمائیں ایسی عبادت کرے دنال دی عبادت ہی کوئی نہ کرے ارض کیتا یا نبی اللہ اگوں باپ نے کی دعا دیتی اچھیا خضرہ سبحان اللہ اللہ دے نبی دی بار کا چرز پیا کردائے مسلمانو ارض کردائے یا نبی اللہ ہم آن دنیا تو رخصتوں کی باپ دی خدمت کردائے یا جی دوں باپ نے آخری میں لائے آیا ہم باپ نے ہاتھیں اٹھائے سینے لائے دعا کردائے ارشاہ والے آ اے دی مانے نو عبادت دی تفیق تا فرمائیے اللہ میری بھی جان دی بارے اللہ میں بھی یہ دواز دے دعا کرنا اللہ میرا پتر بڑا فرما مردارے اللہ میرا پتر نو عبادت دی تفیق تا فرمائیں عبادت بھی کرے اس جگہ دے کرے جتھوں شیطان میں لنگ دا کوئی نہیں فرمایا عبادت بھی کرے اس جگہ دے کرے جتھے شیطان میں جا سکتا کوئی نہیں اللہ نے ڈیرہی ہوتھے لوا چڑے جتھوں دی نہ جین لنگ دے نہ کوئی شیطان لنگ دے دے اے ماں باپ دیاں دعا ماں دا فیدان دے خدا دی قسم میں جتھے ساری زندگی دی عبادت نہیں پہنچ دی اے ماں باپ دی ایک دعا پہنچ دی تے یاد رکھو باپ سردہ سایا ہندہ ہے جتھوں دنیا تو ٹڑ جائے نہ بے شک باپ چار پائی دے ہوتے لیٹی آئے تے پھر بھی باپ ہندہ ہے جوں ہی دنیا تو ٹڑ جائے لوگ ہندے نے بچے یتیم ہوگئے بچے یتیم ہوگئے نے جتو باپ ٹڑ جاندہ ہے اولاد یتیم ہو یندی ہے تے پھر باپ نہیں ہے یادہ ہندیاں نے نہ تے پھر مسلمان رو رو کے ہو یندے نے نہیں بابلا اے اوندھیان میں نو یادہ تے ریاں اے بابلا اوندھیان میں نو یادہ تے ریاں اے بابلا اوندھیان میں نو یادہ تے ریاں نہیں لب دیاں اے دنیا تے مسالہ میں نو دے ریاں نہیں لب دیاں اے دنیا تے مسالہ میں نو دے ریاں مسلمانوں اے باپ ہوندے جڑا سارا دن ملدوری کر دے اپنے ہتھاں دے چھالے بوا لندے اپنی اولاد نو راضی رکھ دے آپ تھاندہ کو جنے اپنے باپنی اولاد نو رجا چھڑ دے آجی اور نانجی خدمت کر لو جنہ دے چلے گے جا کے پوچھو خون دے اتھرو سوٹ دے نے سوٹ سوٹ کے روندے نے نالے آندے نے اے باب لا اوندیاں نے یادا میں نو تے ریاں اے باب لا اوندیاں نے یادا میں نو تے ریاں نہیں لب دیاں دنیاں تے مثالاں میں نو تے ریاں دنیاں تے ریاں دنیاں تے ریاں